انیس سو نوے کے بعد پولس سسٹم تباہ کر دیا گیا ایسے چو کی اصل پوزیشن ختم کر دی گئی فباہ چودری کہتے ہیں شہباز شریف دور میں جالی پولس مقابلوں کا اروج رہا دو تہائی سے زائب معورہ عدالت قتل انہی کے دور میں ہوئے رانہ مقبول نے تائیناتی کے دوران کئی افراد کو مبیر مقابلوں میں مارا سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ کا مسوودہ گورنر کوئرسال امران اسماعیل کے اعتراضات کے بعد بلدیاتی قانون میں ترامیم کی گئی وزیراعالہ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ٹاؤنز اپوزیشن کے کہنے پر بنائے میئر اور چیئرمن کے انتخاب شو آف ہینڈ سے ہوگا کانسل کا منتخب رکون میئر کا انتخاب لڑ سکتا ہے شہریوں کے لاپتہ ہو جانے کا ذمہ دار چیف اگزیگیٹیو ہوتا ہے کیوں نہ تمام چیف اگزیگیٹیو پر آرٹیکل چھائے لگا کر ٹرائل شروع کرا دیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے مدسر نارو گمشدگی کیس میں ریمارکس چیف جسٹس اثر من اللہ نے کہا ریاست کہیں موجود ہوئی تو مدسر نارو کی فیملی عدالت کیوں ہاتی ہمیں کیوں کہنے کی ضرورت پرتی وزیراعظم کے نوٹس میں لائیں لاپتہ افراد کمیشن کا جو اصل کام تھا اس نے نہیں کیا عدالت آ کر تمام ادارے کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں بندہ کہاں ہے نو سال تک چیف اگزیگیٹیو رہنے والا کتاب لکھ کر لاپتہ افراد کا کریڈٹ لیتا ہے رانہ شمیم کو ایک اور محلت مل گئی آئندہ پیر تک بیان حلفی جمع کر آ سکتے ہیں چیز جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے عدالت کو مطمئن کریں کیوں نہ توہین عدالت کی کاروائی کو آگی بڑھایا جائے ایٹرانی جنرل کی رانہ شمیم پر فرد جنمائد کرنے کی صدا کہا شواہد ہیں بیان حلفی رانہ شمیم نے خود لیگ کیا میر شکیل انصار اباسی آمیر غوری سے بھی بیان حلفی طلب وزیراعظم عمران خان لاہور کے لیے روانہ مہنگائی اور امن اومان کی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کریں گے صحت کارٹ پروجیکٹ ہی تقریب میں بھی شرکت کریں گے اپوزیشن اپنے مارچ کی تاریخ تبدیل کر دے تئیس مارچ سے پہلے احتجاج کر لے تئیس مارچ کو کوئی بدمزگی ہوئی تو یہ ذمہ دار ہوں گے شیخ رشید نے وارننگ دیتے ہوئے کہا قانون ہاتھ میں لیا تو قانون انہیں ہاتھ میں لے گا کوئیٹا میں ینگ ڈاکٹرز کا آج وزیراعظم ہاؤس کے گھراو کا اعلان سیویل اسپتال سے ریلی کی صورت میں سی ایم ہاؤس تک جائیں گے اسپتال کے داخلی اور خارجی راستے بند ریڈ زون کی سیکیرو ٹی بھی بڑھا دی گئی کہتے ہیں گرفتاریوں کے لیے تیار ہیں اگر گرفتاریاں ہوئیں تو امرجنسی سروس کا بائیک آٹ کر دیں گے سانے حیث سیال کوٹ مزید اٹھارہ ملزمان ان سے دادے دہشتگردی کی عدالت میں پیش پندرہ روزہ جسپانی ریمانڈ دے دیا گیا ملزمان کو اٹھائیس دسمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا راول پنڈی کے اڈیالا روڈ پر سکول بین پر فائرنگ ڈرائیور شدید زخمی بچے محفوظ رہے نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ڈرائیور کو چار گولیاں لگیں پولس کا کہنا ہے واقعہ ذات دشمنی کا معلوم ہوتا ہے سی سی ٹی پی فوٹیج سے مدد لی جا رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی